اور میں انکو شرما سفاغت کرتا ہوں آپ کا پھر سے ایک اور شاندر ویڈیو میں اور آج کا ٹوپک ہے کہ جو ہمارا فی آٹ منی ہوتا ہے فی آٹ کرنسی ہوتا ہے ورسز کرپٹو کرنسی ان دونوں میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور فی آٹ منی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا نورمل کرنسی جو کی ہم سب کے لیے جو نورمل آم کرنسی ہے یا کسی دیش کی کرنسی ہے جیسے ہمارے دیش کی روپے کرنسی ہے اس میں اور کرپٹو کرنسی میں ڈیفرنس کیا ہے جو دیش کی کرنسی ہے جیسے انڈیا کی کرنسی ہے جسے ہم روپے کہتے ہیں وہ کیسے برک کرتی ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری انڈین کرنسی ہے اس کا سمبل یہ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں آئی آنار یعنی کہ انڈین روپیز اب یہ ورک کیسے کرتا ہے اس کی ٹکنالوجی کیا ہے کس کے اوپر بیسڈ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں تو ہماری جو ٹکنالوجی ہے وہ اس کی ٹکنالوجی ہے وہ بینک سنبھالتا ہے یعنی کہ وہ بینک بیسڈ ہم اس کو کرنسی کہتے ہیں اس کو گورن کون کرتا ہے اس کو گورن کرتا ہے جو ہمارا ریزر وینک آف انڈیا ہے آر بی اس کو گورن کرے گا اور آر بی کے اوڈر پہ اس کی جو پرنٹنگ یا جو مینٹنگ ہے وہ ہماری جو کرنسی پرنٹنگ جو مشین ہیں جو کی جیسے ناسک ہے یہ ہماری جو پرنٹنگ پرنس ہے یہاں پہ یہ پرنٹ ہوتا ہے تو ہم ابھی تک جو سمجھے ہیں کہ ہماری جو کرنسی ہے انڈیا کی وہ ہے روپے یہ بینکنگ سسٹم کے تھو چلتی ہے یعنی کہ اس کی ٹکنالوجی جو ہے وہ بینک دیکھتا ہے اور گورن اس کو کرتا ہے آر بی ای ریزر وینک آف انڈیا پرنٹنگ اور مینٹنگ اس کی ہوتی ہے جو ہماری پرنٹنگ پرنس ہے یہ مینٹنگ پرنس ہے وہاں پر اب اس کا پرائز کونی سایڈ کرتا ہے اس کا پرائز سایڈ کرتا ہے جو ہماری انڈیا اکانومی ہے وہ اگر بڑی ہوگی تو اس کا پرائز اور جیادہ سکرانگ ہوگا اور اگر وہ ویک ہوگی تو اس کا پرائز تھوڑا ویک ہوگا تو یہ موٹا موٹا چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری کرنسی ہے بینکنگ سسٹم کو دیکھتی ہے آر بی ای اس کو گورن کرتا ہے انڈیا اکانومی کے بیس ہے پرنٹنگ اس کی ہوتی ہے اور یہ ایک centralized currency ہے یعنی کی اس کو بھارت سرکار centralized کرتی ہے یعنی کی اگر آپ سمجھئے ایک بات کو کی for example اگر SBI Bank ہے اور SBI Bank کے اوپر آ گیا RBI Bank چاہے آپ PNB دیکھ لو چاہے آپ HDFC دیکھ لو یہاں پر یہ سارا کا سارا centralized کون کرتا ہے اس کو RBI کرتا ہے گورن کون کرتا ہے RBI کرتا ہے اور Indian Government اس کو centralized کرتی ہے تو بیسیکلی centralized کرنسی ہوگی یعنی کی ایک SBI account سے HDFC میں پیسے جاتے ہیں اس کو دیکھ کون سکتا ہے اس transaction کو یہ دونوں Bank اس کو دیکھ سکتے ہیں اور RBI اس کو دیکھ سکتا ہے Indian Government اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہے SBI کے کون سے account سے HDFC کے کون سے account میں پیسے گئے ہیں یا HDFC کے کون سے account سے PNB میں پیسے گئے ہیں وہ اہم سب نہیں دیکھ سکتے کی 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 اس کو صرف اور صرف central government ہی watch کر سکتی ہے تو یہ ہمارا موٹا موٹا ہمیں اس کو سمجھ گئے کہ ایسے عام کرنسی کام کرتی ہے ایسے ڈولر کام کرتا ایسے آپ کا یورو کام کرتا ایسے دینار کام کرتا تو جتنے بھی دیش ہے کرنسی ہے اب اس کو میں سمجھ لوں کہ جیسے انڈیا ہے اور انڈین کرنسی ہم کہتے آئی اینار اس کا سمبل ہوتا ہے تو اس کو آپ سمجھ لو ایک بلوک چین ہے ایسے USA ہے USA کی جو کرنسی ہے وہ ڈولر ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو سمجھ لو یہ الگ طرح کی بلوک چین ہے ایسے آپ سمجھ دبائی ہے دبائی میں جو چلتا وہ دینار چلتا ہے تو اس کو الگ طرح کی بلوک چین مال لو لیکن اس کام کرنے کا پرپس کیا ہے اس دیش میں چل رہی ٹرانزیکشن کو سمود کرنا اس کو پہلے پروسیس ہوتا تھا یعنی آپ جانتے کہ پہلے گولڈ میں سارا ٹرانزیکشن چلتا تھا بارٹر سسٹم میں سارا ٹرانزیکشن چلتا تھا اس کو انہوں نے گولڈ اور بارٹر سسٹم سے اٹھا کرنسی نوٹ یعنی جو وہاں کی اس دیش کی کرنسی ہے اس میں لے کر آئے ٹھیک ہے یعنی کی ٹرانزیکشن ہمارا اپس میں لین دینا کہ صحیح ہو جائے آپ گاڑی خرید دینا پڑے کتنا جیدہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا آپ کے جو کمپنیز بینک آف انڈیا جو ہم ریزر دیکھ تے یہ بیس گول ریزر کر ہمارے لئے نوٹ یا کوئن مینٹ کر دیتا ہے تو اپنی ساری دیش میں جو ٹرانزیکشن ہے اس کو سمود بنا سکے اس لئے کرنسی کو لے کر آتے ہیں تو یہ ہی پرپس ہے کرپٹو کرنسی بھی ایسے کرتی کرتی کرنسی جو پہلی کرپٹو کرنسی سب جانتے ہیں اس کا نام تھا bitcoin اس کو بنایا گیا اس کو بنایا گیا کہ جو normal fiat currency ہے اس کے اوپر جو سب سے بڑی problem کیا ہے ہم سب کے لئے that is called centralization تو centralization کو ختم کرنے کے لئے یعنی کہ آپ پس میں کیا transaction ہو رہی ہمیں نہیں پتا اس کو decentralize کرنے کے لئے یعنی کی سارا سارا control کس کے پاس رہ 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 یا سارا control USA کے پاس رہ رہ ہے اس control کو اور سب سے بڑا control کس کے پاس کرنسی کا USA کے پاس تو USA پر آتا ہے ہمارا ایک اور کرنسی جو کی ہے bitcoin جو کی bitcoin کی blockchain پر based ہے یعنی کہ اس کو سمجھو ایک الگ طرح کا دیش ہے جیسے ہر دیش کی اپنی کرنسی اپنا اپنا protocol ہے دیکھئے blockchain کیا ہے basically blockchain ہے ایک set of instructions یعنی کی یہ particular currency جیسے bitcoin ہے bitcoin کی الگ blockchain ہے ether کی blockchain الگ ہے ethereum جسے ہم کہتے ہیں تو ان سب کا جو blockchain مطلب ہو گیا rules and regulation یعنی protocol کیسے mint ہوگا کیسے print ہوگا یہ ہر ایک blockchain کا الگ سے ہے for example RBI کا protocol ہے USA government کا protocol ہے وہ protocol الگ رہتا ہے لیکن purpose ساری currencies کا same ہے چاہے وہ fiat currency ہے یعنی normal کسی دیش کی currency ہے چاہے وہ cryptocurrency ہے ان سب کا rules and regulation ہے وہ الگ ہے لیکن purpose ایک ہے وہ کسی بھی transaction کو smoothly بنانا آپ cryptocurrency میں آپ کو بڑا benefit کیا ملتا ہے آپ border less اینڈیا بلوکچین میں ہی بنے گا اور ہر ایک بلوکچین کا rules الگ ہے جیسے bitcoin کی بات کرتے چلو bitcoin کا rule کیا ہے اس supply limited ہے اس کا mint کرنے کا process الگ ہے ایس ایتھریم ہے اس supply unlimited ہے اس کو mine یا mint کرنے کا process الگ سے ہوگا ایسے system چلتا ہے اب اگر ہم دیکھیں ایک currency کو پکڑ کے چلتے bitcoin تو bitcoin کے پیچھے کیا ہے کون سی technology work کر رہی ہے that is called blockchain work کر رہی ہے اور اس style کیا ہے کام کرنے کا اس style ہے decentralization یعنی کی data کسی particular bank کسی particular organization کے پاس نہ رہتے پوری community کے جس میں پیسے پیسے گئے ہیں اور جس wallet میں پیسے گئے ہیں وہ wallet کس کا ہے یہ آپ نہیں دیکھ سکتے یعنی یہ ہو گیا decentralization اور زیادہ secure ہو گیا ٹھیک ہے نا hack proof ہو گیا اور سب سے بڑی بات اس کی جو power ہے وہ community کے پاس آگئی لیکن the purpose is سیم کی transaction کو زیادہ سے زیادہ smooth بنانا ہے اب یہاں تک ہم سمجھ گئے بروک chain کیا ہے cryptocurrency کیا ہے purpose کیا ہے future کا cryptocurrency دیکھو simple بات ہے جو power community کے پاس ہے جو power لوگوں کے پاس ہے اگر لوگ community کو accept کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی simple آج آپ کو کوئی کچھ بھی کہے کرنسی ختم ہو جائے جو currency اگر کسی کوئی currency کو کوئی own ہی نہیں کر رہا کوئی کسی currency کو centralize ہی نہیں کر رہا وہ لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تو اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرنے والے یہ ہے پہلے سے decentralized ہے اور جو چیز decentralized ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا ہمارا crypto currency اب ایک سوال ہے اور آتا ہے وہ کیا ایسا کیوں ہے ایتھر rate بڑھ رہا ہے bitcoin rate 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 کم ہوتا کبھی بھی currency rate کم یا زیادہ نہیں ہوتا ایک چیز سمجھو bitcoin bitcoin ہے currency rate کم زیادہ تو آپ یہ same method بنتا ہے جیسے کہ اگر روپے rate کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی rate کم یا زیادہ ہوتے ہیں ایسے same method سے اگر bitcoin demand بڑھتی ہے تو rate بڑھے گا اگر Ethereum demand بڑھتی ہے rate rate بڑھے گا اگر dollar کی demand بڑھتی ہے تو rate بڑھے گا روپے کی demand بڑھ رہی ہے تو rate بڑھے گا اب میں آپ سے چیز پوچھتا ہوں جو چیز decentralized ہے جو چیز ایک advanced technology کے ساتھ like blockchain جس چیز کو بہت سارے لوگ accept کر رہے ہیں آپ سوچو اس کا rate بڑھے گا کی کم ہو گا answer is rate بڑھے گا تو جو لوگ fear فیلاتے ہیں کہ blockchain ختم ہو جائے گا cryptocurrency ختم ہو جائے گا ban اس کو کون کر سکتا ہے جب کو کوئی on ہی نہیں کرتا جب اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے اس کی مالک کون ہے community تو جب اس کا community مالک ہے تو کو بین کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اب یہاں پر ایک اور question آتا is called token token کیا چیز ہے token is same like for example INR میں بات کریں روپے کی بات کریں آپ جانتے روپے کے بیس پہ آج بھی ہمارے دیش میں بیس پہ یوز کرتے ہو کہاں پر یوز کرتے ہو آپ کسی بھی ریسٹوئنٹ میں جاتے ہو بہا پر ماللو آپ سموس کھانا ہے بہت سارے ریسٹوئنٹ ایسے ہیں جہاں پر ایک cash counter ہے جہاں پر جو fast food ریسٹوئنٹ ہوتے ہیں آپ cash counter پہ اوپر جاتے ہو بہا پر آپ ماللو ان کو 50 روپے دیتے ہو 50 روپے کے بدلے دو سموس کو ایک token دیتے ہیں اپنے لئے لئے سر سر ہمارے دیش کی جو سب سے بڑی ٹرانس پورٹ جو سسٹم ہے جس ہم کہتے دلی میٹرو دلی میٹرو میں بھی token سسٹم چلتا ہے آپ cash counter کے اوپر جا کے cash دیتے ہو اس کے بدلے آپ دلی میٹرو کا token دیتے ہیں وہ token سے آپ جرنی کمپلیٹ کرتے ہو اور کہا آپ کسی دنیا کے کسی بھی casino میں چلے جاؤ چاہے وہ casino انڈیا میں کرتے ہو بعد میں پھر token واپس کرتے اور اس کے بدلے آپ اپنے cash کو لے جاتے ہو یعنی کہ یہ same process token ہے ایسے بھائی صاحب جو cryptocurrency ہے اس کے base پہ 10000000 crore آپ کو token مل جائیں گے اب token خرید نہ چاہیے اس کا simple answer کیا ہے اس simple answer ہے کہ token کا use case کیا ہے اس token کو خرید کیا آپ کر کیا سکتے ہو اگر اس کا answer آپ کے پاس ہے اور اس کا use case ہے وہ worthful ہے worthful یعنی آپ کو لگ رہا ہے is token rate آنے والے time میں بڑھے گا بڑھ کیسے سکتا ہے اس کو پھر اگزامپل لیتے ہیں for abc sweet shop آج وہاں پر لڈو 300 روپے kg لیکن آپ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے time میں اس shop demand بڑھنے والی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے time میں اپنے rate 500 روپے kg کرنے والا ہے کیونکہ rate بڑھنے والا تو آپ کیا کرتے ایڈوانس ہیں اور جب 300 روپے کے حساب س اپنے token بھائی کی ہے یعنی ki for example آپ نے 10 token لے لئے 3000 روپے کے تو جب ان کا rate 500 روپے kg ہوگا تو اپنے کے token کی value بڑھے گی کیوں بڑھے گی لوگوں نے اگر product کو use کر نا ہے تو use صرف token کو دیکھ کر سکتے ہیں تو اگر آج token 1 روپے کا ہے اور آپ کو پتا چل روپے بڑھنے 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 آنے وال ٹائم میں 20 روپے کا token ہو جائے گا آپ اس token کو advance میں خرید دینا شروع کر دیتے ہو اور جب اس کا rate 20 روپے میں ہوتا ہے تو آپ اس کے customer کو یہ token خود بیچ شروع کر دیتے تو کیا ہوگا آپ کی wealth بڑھ گئی تو یہ simple system ہے token اور coin کا اس ہی ساب سے چلتا ہے آئی ہوپ آپ کو میں شورٹ ویڈیو میں سمجھا سکا ہوں کی یہ کیسے ورک کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے تھانک یو سو مچ گوڑ مو رننگ بندے ماترم جائے